دوستو اس دنیا میں موجود ہر ایک ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کا لیڈرز ملک کے ساتھ وفادار نہ ہو اور جن ملکوں کے لیڈر وفادار ہوتے ہیں وہ ملک دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکے ہیں کسی بھی ملک کے تباہ ہونے میں اس کے لیڈر کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے دس کرپ ترین لیڈروں کی بات کریں گے تو بینہ ٹائم ویس کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو دنیا کے کرپ ترین پولیٹیشنز کی لسٹ میں دسویں نمبر پر آتے ہیں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر سگمونڈر ڈیویڈ جو کہ آئس لینڈ کے سب سے ینگس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ان کا نام پنامہ پیپرز میں آنے کی وجہ سے انہیں اپنے عوضے سے استیفہ بھی دینا پڑا دوستو یوکرین کے ایکس پریزیڈنٹ کو دنیا کے کرپ ترین لیڈروں کی فرسٹ میں نوے نمبر پر رکھا جاتا ہے اور یوکرین کی معیشت کو تباہ کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اپنی کرپشن کی وجہ سے اس بندے کو بھی اپنے عوضے سے استیفہ دینا پڑا دوستو نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگون کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے جو کہ کئی سالوں سے نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر ہے اور یہ نارتھ کوریا کا تیسرا سپریم لیڈر ہے جو کہ کم جونگ ال سیکنڈ سپریم لیڈر آف نارتھ کوریا کا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی عوام کو قیدیوں کی طرح رکھا ہوا ہے کرپشن کی بات کریں تو کم جونگ کرپ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں آٹھوے نمبر پر آتے ہیں دوستو برطانیہ کے فارمر پریزیڈینٹ کو کرپ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں ساتھوے نمبر پر رکھا جاتا ہے جو کہ بظاہر تو بہتی ریچسٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں مگر دنیا کے کرپ ترین سیاستدانوں میں بھی ان کا نام آتا ہے کیونکہ یہ بہت سی آفشور کمپنیوں کے مالک بھی ہیں خلیفہ بن زیاد النایان دوستو یو اے ای کے صدر بھی کرپ ترین سیاستدانوں کی فرسٹ میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں جن کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کرپشن کی وجہ سے ایک سو پچاس ارب ڈالر کی آفشور کمپنی اور پراپٹی بھی خرید رکھی ہے اور ان کا نام بھی پنامہ پیپرز میں آ چکا ہے نرندرہ موڈی دوستو دنیا کے کرپ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں پانچ میں نمبر پر آتے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نرندرہ موڈی اور انہیں دنیا کے ظالم ترین سیاستدانوں میں بھی مانا جاتا ہے جو کہ آر ایس ایس کے نظریے پر بھی کام کرتے ہیں اور یہ انڈیا کے چودویں وزیراعظم ہیں اور کرپشن کے دنیا میں ان کا نام بھی سیرفریس نظر آتا ہے دوستو پاکستان کے ایکس پریزینٹ آصف علی زرداری کا نام کرپشن کے دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے جو کہ پاکستان کے سب سے امیترین شخصیات میں شامل ہیں پنامہ پیپرز کے منظر عام پر آنے سے پہلے زرداری کا نام کرپشن کے دنیا میں پہلے نمبر پر رکھا گیا تھا دوستو سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز کا نام بھی کرپشن کے دنیا میں تیسے نمبر پر آتا ہے جو کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان کے وارث بھی رہ چکے ہیں اور ان کا نام بھی دنیا کے موسٹ کرپٹیڈ پولیٹیشنز کی لسٹ میں آتا ہے دوستو کرپشن کی دنیا کا دوسرا بڑا نام روس کے صدر پیوٹن کا ہے جو کہ دنیا کے طاقتور لیڈر بھی مانے جاتے ہیں دوستو پیوٹن روس کے سب سے زیادہ حکومت کرنے والے سیاستدانوں میں بھی پہلے نمبر پر آتے ہیں جو کہ دوہزر بارہ سے لے کر اب تک اپنے عوضے پر فائز ہیں اور ان کے وجہ سے روس دنیا کی توجہ کا مرکز بھی پناہ ہوا ہے نواز شریف دوستو دنیا کے کرپٹرین سیاستدانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر پاکستان کے ایکس پرائم نیسٹر نواز شریف کا نام آتا ہے جنہیں دنیا کے سب سے کرپٹرین سیاستدان مانا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے تین بار وزیراعظم رہ چکے ہیں اور ان کو پاکستان کے ابھی ترین لوگوں میں بھی مانا جاتا ہے یہ بہت سی آفشور کمپنیوں پراپٹی شوگر میلز سٹیل میلز وغیرہ کے مالک بھی ہیں پناہ پیپر کے مطابق ان کی کرپشن کی رقم چار سو اٹھارہ ملینڈ ڈالر ہے جو کہ دنیا کے تمام کرپٹرین لیڈروں کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے دوستو آپ کی ان لیڈروں کے بارے میں کیا رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ